سواگت ہے دوستو آپ سبھی کہاں ہنڈیا بومن برسل پاکستان بومنز کے بیچ میں ساتھوہ ٹی ٹوئنڈی مقابلہ کھیلا جا رہا ہے دوستو دس ٹی ٹوئنڈی مقابلے کی شریف یاب ہے گوشت کی ہی اس میں سے ساتھوہ ٹی ٹوئنڈی مقابلہ آج ہو رہا ہے ٹوز کی تیاری ہو چکے ہیں ٹوز ہو چکا ہے ٹیم انڈیا نے ٹوز جت کر پہلے بھلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ٹیم انڈیا کی طرف سے سہفالی ورما اور سریمتی مندنہ یہاں پہ میدان میں آ چکے بھلے باجی کرنے کے لئے دیکھنا ہوگا آج کس طرح سے بھلے باجی کرتی ہے دونوں بھلے باجی یہ ساتھوہ ٹی ٹوئنڈی مقابلہ ہے جس میں سے پانچ ٹی ٹوئنڈی مقابلے میں ٹیم انڈیا نے جیت حاصل کی ہے اور ایک مقابلہ جو ہے وہ یہاں پہ پاکستان کی ٹیم نے جیتا ہے پہلی گیند باجی کرنے کے لئے یہاں پہ تیار ہے سامنا کریں گے دونوں سریمتی مندنہ پہلی گیند اس بار بڑا سوٹ پہلی گیند پہ چھکے کے ساتھ شروعات کرنے کی کوشش لیکن دوستو گیند جائے گی ہاتھوں میں اسی کے ساتھ پہلا ویکیٹ دوستو پہلی گیند پہ پاکستان کی ٹیم کی طرف سے انڈیا کو بڑا جھٹکا لگتا ہو دوستو سریمتی مندنہ کے دوارہ بہت ساندار گیند باجی یہاں پہ پہلی گیند پہ میر نے ان کو آؤٹ کر دیا ہے دوستو ریڈری گوز آئے ہے بلے باجی کرنے کے لئے دیکھنا ہوگا آج کے مقابل میں کس طرح سے بلے باجی کرے گی لیکن دوستو سریمتی مندنہ جو ہے وہ بہت ساندار بلے باجی کر سکتی تھی لیکن دوستو آؤٹ ہو چکی ہے اس میر نے پہلی گیند پہ یہاں پہ ویکیٹ چٹکائی ہے اگلی گیند سامنا کریں گے یہاں پہ ریڈری گوز اس بار گیند کو ساتھ میں کھیل دیا ہے گیند ایک بار پھر سے ہوا میں ایک بار پھر سے بڑا کیج اس بار بھی آؤٹ ہو چکے ہیں دوستو اسی کے ساتھ دوسرا ویکیٹ بھی گرتا ہوا ٹیم انڈیا کی طرف سے دونوں بلے باجی جیرو رن بنا کر آؤٹ ہو چکے ہیں لیکن دوستو دیکھنا ہوگا اگلے بلے باجی مرتی آئے ہے بلے باجی کرنے کے لئے دیکھنا ہوگا کس طرح سے بلے باجی کرتے ہیں آج کے مقابلے میں پھلال دوستو انڈیا بنام پاکستان کے بیچ میں بہت ہی ساندار مقابلہ ہو رہا ہے دوستو یہاں پہ ایس میر کی بات کرو تو ہیڈرک پہ یہاں پہ کھڑے ہیں دیکھنا ہوگا ہیڈرک مل پائے گی یا نہیں پہلی گیند سامنا کریں گے یہاں پہ ایسی مرتی اس بار چھے رنوں کے لئے گیند کو بیٹ دیا ہے کمال کا سوٹ چکے کے ساتھ امرا کھاتا کھولتی ہوئی ایس مرتی اور ہیڈرک ملنے والے نہیں ہیں دوستو یہاں پہ جو یہ مقابلہ ہے کولکتہ کے سٹیڈیم میں کھلا جا رہا ہے بہت ہی ساندار مقابلہ ہے پہلی گیند پہ چکا لگا ہے دوستو ایک اور گیند بہت ہی ساندار گیند پیر پہ جا کے لگی ہے اس بار اپل نہیں کیا لیکن دوستو اپل کرتے تو بھی امپائر آؤٹ نہیں دیتے کیونکہ گیند جو ہے وہ لیگ سائٹ کی اور جا سکتی تھی ایک اور بڑا سوٹ اس بار گیند ہوا میں اس بار بھی کوئی موقع نہیں ہے فیلٹر کے پاس گیند جائے گی چار رنوں کے لیے کمال کا سوٹ اب دوستو انڈیا کے اوپر سے پریسر تھوڑا سا ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے دوستو دس رن پہ دو بیکٹ کے نقصان پہ پانچ گیند ہو چکی ہے اگلی گیند سامنا کریں گے اس بار گیند کا بہت ہی ساندار سوٹ ہیلیکوپٹر اڑتا ہوا سوٹ مورتی نے چار رنوں کے لیے بیٹ دیا ہے گیند کو کمال کا سوٹ اچھی بلے باجی دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پہ مورتی کے دوارہ ایک اور کی سمپتی کے بعد ٹیم انڈیا کا سکور ہے دو بیکٹ کے نقصان پہ چودہ رن مقابلہ جو ہے انڈیا وومن ورسلز پاکستان وومنز کے بیچ میں ہو رہا ہے اور ایک اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا دوستو آپ سبی کو بتا دوں کی یہ مقابلہ جو ہے وہ یہاں پہ کولکتا کے سٹیڈیو میں کھرا جا رہا ہے دوستو یہاں پہ پھلال نئے گیند باجی بیٹ دیا ہے گیند باجی کرنے کے لیے ٹیم انڈیا کی طرف سے بلے باجی کر رہے ہیں اگلے بلے باجی یہاں پہ سہفاری ورما ہے بہت دی ساندار بلے باجی کرتے ہیں چار رنوں کے لیے شروعات کیا ہے ساندار طریقے سے آور کی شروعات ہوتی بھی پندرہ کا رن ریٹ ہے پھلال یہاں پہ رن ریٹ کی بات کرتے ہیں تو اچھی طریقے سے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور گیند ہوا میں اس بار آؤٹ ہو سکتا ہے جیہا دوستو بلے کا اوپری حصہ لگا اور گیند ہوا میں گئی اسی کے ساتھ یہاں پہ ویکیٹ گرتی ہوئی دوستو بہت ساندار گیند باجی دیکھنے کو مل رہی ہے دوستو یہاں پہ بیجی کے دوارہ سہفاری ورما نے دو گیندوں کا ساؤنا کرتے ہیں چار رن بنائے ایک چوک کا لگایا پلال کپتان ہرمپیت کور ہے جو کی بلے باجی کرنے کے لئے میدان میں آ چکی ہے دیکھنا ہوگا آج کے مقابلے میں کس طرح سے بلے باجی کرتی ہے پلال سبی جواب داریاں ان کے اوپر رہنے والی ہیں دوستو آج کے مقابلے میں کیونکہ جو یہ مقابلہ ہے بہت ہی رومانچک ہو چکا ہے اگلی گیند ہرمپیت کور نے اس گیند کو اٹھا کے کھیل دیا ہے ہوا میں گیند جاری ہے باونڈی لائے کے باہر چار رنوں کے لئے کمال کا سوڈی سی کے ساتھ یہاں پہ بات کرے دوستو ٹیم انڈیا کا سکور کی تو یہاں پہ سکور ہو چکا ہے بائیس رن تین ویکٹ کے نقصان پہ ایک اور دسملک تین گیندوں کے بعد ایک اور گیند ہرمپیت کور نے اس گیند کو بھیج دیا ہے اسٹریڈیم کے باہر چھے رنوں کے لئے ایسی گیندوں پہ چھکا بہت زیادہ جڑتے ہیں دوستو ہرمپیت کور اور اسی کے ساتھ ہرمپیت کور نے دوسرا چھکا بھی لگا دیا ہے ایک سو چھے میٹر کا چھکا لگا ہے دوستو اگلی گیند سامنا کریں گے ہرمپیت کور اس بار بھی گیند کو اٹھا کے کہلے گا پریاس گیند گئی ہے اس بار گلتی نہیں کریں گے فیلڈر اور اسی کے ساتھ ویکٹ ملتی ہوئی ہرمپیت کور بھی آؤٹ ہو چکے دوستو یہاں پہ دسرن بنا کر تین گیندوں میں ایک چھکا لگایا ہے اور ایک چوکا لگایا ہے دوستو فیلال بلے باجی کرنے کے لئے باٹی آئی ہے تمنا بھاٹیا جو ہے آج کے مقابل میں استاندار بلے باجی کر سکتی ہے دیکھنا ہوگا آج کے کس طرح سے بلے باجی کرنے کے لئے میدان میں اتری ہے فیلال گین باجی کر رہے ہے بے جی دیکھنا ہوگا آج کے مقابل میں ایک اور پھلٹوس مل سکتی ہے کیا لیکن دوستو اس بار پھل ٹوز میں بھی چھکا لگ چکا ہے تمنا پھاتیا نے چھکے کے ساتھ شروعات کی ہے دو اور کی سماپتی کے بعد چوتیس رن کا سکور پاکستان وومنز کے بیچ میں یہ ساتھویں ٹی ٹوینٹی مقابلہ جو ہے آج کا مقابلہ کھیلا جا رہا ہے دوستو چار وکیٹ کے نقصان پر ٹیم انڈیا کا سکور چوتیس رن ہو چکا ہے کمال کا مقابلہ انڈیا بنام پاکستان وومنز کے بیچ میں کھیلا جا رہا ہے دوستو اگلی گیند سامنا کریں گے یہاں پہ بیلڈر نے بہت ہی ساندار طریقے سے کیج پکڑ لیا ہے مورتی نے ایک اور یہاں پہ کیج پکڑ کے وکیٹ چٹکائی ہے دوستو بہت ہی ساندار طریقے سے مورتی کی وکیٹ گرتی ہوئی پانچ گیندوں کا سامنا کتے ہوئے چودہ رن منا کر آؤٹ ہوئے ہیں یہاں پہ پھلال بیٹس آئے ہے بلواجی کرنے کا دیکھنا ہوگا آج کس طرح سے بلواجی کریں گے کیونکہ انڈیا کی مسکلہ تھوڑی سے زیادہ بڑھتی ہوئی نیجر آ رہی ہے پانچ وکیٹ گر چکے ہیں اور ابھی تک سکور کی بات کریں تو چوتیس رو نہیں ہے دوستو اگلی گیند اس بار بہت بڑا سوٹ اس بار گیند ہوا میں ہے اس بار چار رنوں کے لئے گیند جائے گی سیدھی باؤنٹ رائے کے باہر چار رنوں کے ساتھ اسے کے ساتھ یہاں پہ خاتہ کھولتی ہوئی یہاں پہ بیٹس اور تمنہ پاٹیا آج کے مقابل میں ساندار بلواجی کر رہی ہے اس بار بھی بڑا سوٹ کھیل دیا ہے گیند ہوا میں ہے اس بار موقع ہے پیلٹر کے پاس گیند کو روکنے گا دو رن لے لیں گے دوستو دونوں بلواج ساندار طریقے سے آپ ہے رننگ کرتے ہوئے مقابلے میں ایک مقابلہ جو ہے انڈیا بنام پاکستان ملس کے بیچ میں ہو رہا ہے کمال کا مقابلہ ہے دوستو پھر حالی چالی سرن کا سکور ہے پانچ ویگٹ کے نقصان پہ اگلی گیند کس طرح سے کھیلیں گے سندو گیند بازی کرنے کے لئے آئے ہیں لیکن دوستو اس گیند کو اٹھا کے کھیل دیا ہے اس بار کوئی موقع نہیں ہے پیلٹر کے پاس چار رنوں کے لئے گیند جائے گی سامنے کی طرف سوٹ کھیلاتا سٹیٹ میں اور چار رنوں کے ساتھ یہاں پہ ٹیم ایڈیا کا سکور کی بات کرو دوستو تو یہاں پہ چوالی سرن ہو چکا ہے پانچ ویگٹ کے نقصان پہ سندو کی اگلی گیند سامنے کریں گے پھر سیکھ بار بیٹس کی اس بار نو بول کا ہی سارا کیا ہے امپائر نے اور یہاں پہ گیند جائے گی باؤنڈری لائن کے بار چار رنوں کے لئے پھر ہیٹ ملے گا دوستو نو بول کا اور یہاں پہ دیکھنا ہوگا یہاں پہ بیٹس جو ہے وہ کس طرح سے فائدہ اٹھاتی ہے پھر ہیٹ کا یہاں پہ سندو سامنے کریں گے بیٹس اس بار بڑا سوڑ اس بار گیند ہوا میں چار رن جائے گے چھکا نہیں میرے گا دوستو نو بول کے پریڈ میں بہت ہی ساندار طریقے سے بھلے باجی دیکھنے کو مل رہی ہے پلال انڈیا ہومن ورسس پاکستان ہومنس کے بیچ میں یہ ساتھوہ ٹی ٹوینڈی مقابلہ ہے اور یہ مقابلہ جو ہے وہ یہاں پہ کول کتا کے اسٹرینیم بھی کھلا جا رہا ہے دوستو آج کا مقابلہ ایک اور نو بول اس بار امپائر کا اسارہ بھی ہے اور یہاں پہ رن آؤٹ کا ہوتا تھا موکہ لیکن دوستو نوٹ آؤٹ ہے پھر سے ایک بار فری ہٹ کا اسارہ امپائر کا دیکھنا ہوگا کس طرح سے فری ہٹ کا فائدہ اٹھاتی ہے بہت اس بہت اچھی گیند فری ہٹ کا کوئی فائدہ نہیں ملائے دوستو اسی کے ساتھ اور کس مابتی پچپن بھی پانچ وکیٹ پچپن رن پانچ وکیٹ کے نقصان پہ ٹیم انڈیا کا سکور ہے اور نئے اور کی شروعات ہونے والی ہے دیکھنا ہوگا کس طرح سے آج نئے اور کی شروعات ہوتی ہے دوستو انڈیا وومن ورسس پاکستان وومنز کے بیچ میں یہ مقابلہ ہے پچپن رن کا سکور ہو چکا ہے اور دوستو یہاں پہ گیند باجی کرنے کے لئے اچھے گیند باجی کرتا ہے ایک بار بڑا سوٹ کیل دیا ہے پیچھے فیلڈر نہیں ہے دوستو گیند جائے گی باؤنٹر لائن کے باہر چار رنوں کے لئے بیٹس نے اچھے بھل باجی کیا تک لگ بگتے بھی سرن بنات دکھے ہیں دوستو سات گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے یہ مقابلہ جو ہے ایک ساندان مقابلہ دیکھنے کو ملے گا دوستو اگلی گیند سامنا کریں گے بیٹس اس بار گیند کو اٹھا کے کل دیا ہے ایک اور چوک کا کوئی موقع نہیں ہے پیلڈر کے پاس روکنے کا اس گیند کو ہوا میں کھلاتا سیدھی گیند گئے ہیں باؤنڈر لائن کے باہر چار رنوں کے لئے کمال کا سوٹ دیکھنے کو ملے رہا ہے دوستو بیٹس کے دوارا انڈیا بومن برسز پاکستان بومنس کے بیچ میں یہ مقابلہ ہے ایک اور بڑا سوٹ اس بار گیند جائے گی ہوا میں سیدھی گیند جائے گی چھکے کے لئے کمال کا سوٹ لگاتار چھکے اور چھکے لگ رہے دوستو پاکستان کی ٹیم کو یہاں پہ بہت مشکل ہونے والی ہے اگلی گیند بیٹس کے دوارا یہاں پہ بلے باجی گیند کو ہلٹری ہے اس بار بھی بڑا سوٹ اس بار بھی گیند ہوا میں ہے کوئی موقع نہیں ہے بلے باجی کے پاس چار رنوں کے لئے گیند جائے گی بہتی ساندار بلے باجی کی حاج کے مقابل میں بیٹس نے لگ بگ ابھی تک سیتیس رن براد یہ ہے دس سگندوں کا سامنا کرتے ہوئے ایک اور بڑا سوٹ کھلے کا موقع ہے اس کے باس چونکہ دوستو یہ پیتالی سرن پر گیارہ گیندوں پر تیالی سرن بنا کر کھیل رہی ہے آج کے مقابل میں دیکھنا ہوگا کس طرح سے بلے باجی کریں گے ایک اور بڑا سوٹ اس بار بھی چھے رنوں کے لئے ایک اور ایسا چھکا دو لگاتار چھکے کیا چھکے مار رہے ہیں دوستو ان پچاس پہ پہنچ چکے اور کس معاپتی ہوتی ہوئی پچاس شرن نئے اور کس طوربات ہونے والی ہے دوستو لیکن آپ دیکھ سکتے ہو کیا بلے باجی ہوئی آج کے مقابل میں یہاں پہ دوستو بیٹس اور باٹی آپ بلے باجی کر رہے ہیں لیکن دوستو بیٹس جی بات کرے تو ایک ساندار بلے باجی دیکھنے کو ملتے ہیں تیرہ گیندوں پہ ایک کیونڈ رنوں کی پانٹنر سپ ہوئی ہے بات کرے دوستو یہ ایڈوانس وٹ کی تو یہاں پہ لگا دیا ہے اس انہوں نے بہت ہی ساندار طریقے سے یہاں پہ سٹائک روٹیڈ ہوتی بھی ان پچاس پہ کھل رہی ہے بیٹس اور چھکے کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ پورا کریں گے اپنا پچاس رنہ دیکھنا ہوگا کس طرح سے پورا ہوتا ہے بہت ہی ساندار گیند باجی سنبھال کر کھلنا پڑے گا بیٹس کو ان پچاس رنوں پہ کھل رہی ہے فلال بیٹس اس بار چھکے کے لیے جائے گی گیند چھے رنوں کے لیے ساندار بلے باجی چھکے کے ساتھ اپنا پچاس رنہ دیکھنا کیا ہے دوستو کمال کی بلے باجی آج کے مقابلے میں چار چھکے لگائے اور سانچوکے لگائے دوستو چودہ گیند بے پچپنڈن بنایا ہے دوستو آج کے مقابلے میں پوری ٹیم جو ہے کھڑی ہو کر یہاں پہ تاریہ بجاتی ہوئی نظر آ رہی ہے دوستو نئے اور کی شروعات جو ہے اور ساندار طریقے سے ہوئی ہے آج کے مقابلے میں اس بار بڑا سوڑی اس بار بھی گیند ہوا میں ہے چار رنہوں کے لئے گیند جائے گی کمال کی بلے باجی یہاں پہ بیٹس کے دوارہ دیکھنے کو مل رہی ہے ساندار بلے باجی کا نظرہ دیکھنے کو مل رہا ہے آپ پہ اگلی گیند پھر سے ایک بار معروف کی سامنا کریں گے بیٹس اس بار بھی ہوا میں گیند جا رہی ہے باہر چار رنہوں کے لئے کمال کا سوٹ یہاں پہ دو گیند باقی ہے دوستو دیکھنا ہوگا کس طرح سے کیلیں گے دو گیند باقی ہے دوستو آخری گیند باقی ہے دوستو اس مقابلے میں اس بار بڑا سوڑی اس بار چھکے کے لئے گیند جائے گی چھے رنوں کے لئے کمال کا سوڑی سی کے ساتھ انہیں پورا ہوا دوستو یہاں پہ بہت ہی ساندار بلے باجی کی حج کے مقابلے میں